اے سائن کرو جو کیا ہے یہ پلوشہ آزر خان کے حقوق ابھی تک تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے بچے کی ماں بننے والی تم اب اس کو دھدکارو اس سے نفرت کرو یا گھر سے نکالو اخراجات تو سارے تمہیں پورے کرنے پڑیں گے اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نوٹس آئے گا تمہارے گھر اور آ کے ہوگا تمہارے دروازے پہ جسپا شرم آنی چاہیے تمہیں اس سارے قصے میں سے بھی تم نے اپنے مطلب کی بات نکالی لی مان گا ہے تجار سلام ہے تمہیں آرہم آلیکم السلام شرم آنی چاہیے تمہیں اللہ کا سارا نام نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینہ رہن سہن بچے کی پیدائش سب تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر آپریشن کی نوپت آئی تو اس کے پیسے لہتا رہا ہاں وہ جو زیور تھے ہماری کے اندر پڑے ہوئے وہ سارے واپس کرنے ہوں گے اور اگر واپس نہیں ہوتے تو اس کے برابر پیسے دینے ہوگا وہ اپنے زیورات اپنے ساتھ لے جا چکی ہے پہلی ارے بیری بیٹی خالیات واپس آئی تھی غلط پیاری سے کام مت لو بہیوہ بیٹی دھوکہ دیتی ہے اور باپ اس دھوکے کے قیمت لگتا ہے ارے کیا بھائی وہاں افاظ بند کرو یہ بلشا اور اس کے بچے کا حق ہے حق مہر تو ادا کر چکا ہوں اگر طلاق دے دوں ایسی بیوی اور کیسا رشتہ ہے بھلے سے دے دو طلاق وہ تو ہوگی نہیں بچے کی پیدائش تک ٹھیک ہے اور اگر تم نے اس پر سائن نہ کی تو میں اکٹھا کروں گا سارے مہلے والوں کو بیزدتی تو ہوگی تمہاری علیدہ وہ جو تمہارا نام نیاد خان سوپر سٹور ہے نا وہ بند کر بھی جانا پڑے گا یہاں سے بس کر جائے اببہ یہی امید تھی نجاب سے اور تم حاضر امانت خان یہ مت سمجھنا اگر تم پلوشہ کا سہارا نہیں رہے تو پلوشہ بے سہارا ہو جائے گی نہ ہی مجھے تمہارا ساتھ چاہیے اور نہ ہی تمہارے پیسوں کی بھیگ چاہیے تم جیسا مرد جو اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہے مجھے وہ اپنی زندگی میں چاہیے ہی نہیں اور نہ ہی میں تمہیں کبھی پکاروں گی تم میں صرف اپنے انہاں کو پکاروں گی کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ وہ ہی لڑتا ہے نکل جو آسیب جو موسیقی آتھا سائین کر لو موسیقی لو گئی بہنس پانی میں وکیل کو پیسے دے کے سٹام تیار کروایا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بہت اچھے بھئی